اسلام علیکم فورٹر کلاس کیسے ہیں آپ سب آج ہم حدیث نمبر اٹھارہ اور انیس پڑھیں گے یہ دونوں آحادیث جو ہیں یہ گالی گلوچ اور قتل کے بارے میں ہیں تو پہلے ہم حدیث نمبر اٹھارہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کالا روایت ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوکن سباب المسلمی کے مسلمان کو گالی دینا فسوکن گناہ ہے وقتالہ کفرن اور اس کو قتل کرنا کفر ہے متفقن علیہ اسے بخاری المسلم نے روایت کیا ہے اس دنہ سے حدیث نمبر انیس ہے ان انسن و ابی حریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی المستبانی جب برا بلا کہنے والا آدمی ماں کالا جو کش ان دونوں نے کہا فال البادی تو وہ پڑتا ہے ابتدا کرنے والے پر کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے والے جو کہیں گے وہ ابتدا کرنے والے پر پڑتا ہے یعنی کہ جو پہلے ابتدا کرے گا اس پر پڑتا ہے مالم یاتا دی مالم یاتا دل مظلوموں جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے یا حد سے نہ نکلے رواہو مسلمون اسے مسلم نے روایت کیا ہے جہاں پر دو معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اسرائی معاشر کی جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی معاشر جو ہے خاص طور پر اسلامی نظام خوبہ جو ہے اس کا تباہ ہو جاتا ہے یہ دو معاشرتی برائیوں جو ہیں وہ یہاں پر جو بیان کی گئی ہیں وہ ہیں مسلمان کو گالی دینا اور مسلمان کا قتل اصل میں جو مجرم تو وہی ہوتا ہے جو گالی گلوچ کی ابتدا کرے دوسرا مظلوم کا حدہ ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ زیادتی نہ کرے اور حد سے نہ بڑھے اسلامی معاشر جو ہے وہ مسلمانوں کو بہامی محبت اخوت اور بھائی چارے سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے اب یہ بیان کے جارہا ہے کہ جس پر زیادتی کی جاری ہے اسے انتقام لینے کا حق تو ہے اور وہ بھی وہی الفاظ توہرہ سکتا ہے جو اس کے مد مقابل نے اسے کہے تو امام نووی جو ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی گالی دے تو وہ جواب میں وہی الفاظ کہہ سکتا ہے بشرتے کہ وہ بہتان تراشی نہ ہو ہمارے اسلامی معاشر کے جو بنیاد ہے وہ اخوت پہ اور بھائی چارے پہ رکھی گئی ہے قرآن پاک میں اس حضرت حجرات نکی آیت نمبر دست میں بیان کیا گیا ہے انما المومنون اخوہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ارضا میں دو دو بھائی بن جاؤ حجرت کے فوراں بعد مہاجرین کو انسار کے ساتھ باہمی رشتہ اخوت میں مسلک کیا گیا اور مومنین کی ایک امدہ مثال جو ہے وہ قائم کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مومنین کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں اس طرح دیکھے گا جیسا کہ بدن میں ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارے عضا اس تکلیف میں شریک ہو اسلامی معاشر کی خوبی یہ ہے کہ واپس میں ایک دوسرے کا کفیل اور ماون ہوتی ہیں اور اس بات کی اسلام جو ہے ہمارے اوقتن اجازت نہیں دیتا کہ ان کا باہمی جنگ اور جدال ہو اور ایک دوسرے کا قتل کریں اسلامی معاشر ہمیں اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کو گالی گلوج دیں کیونکہ گالی گلوج جو ہے وہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے اور اس سے جرائم اور ظلم کا آغاز ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ دیوار کی بنیاد ایک حصہ دوسرے کو طاقت دیتا ہے پھر اپنی انگلیوں کو ملا کر مثال پیش کی کہ اس طرح ایک دوسرے کو مل کر قوت دیتے ہیں اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو خموشی اختیار کی جائے حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے دوسرے کو گالی دی اور دوسرا شخص خموش رہا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد دوسرے شخص نے بھی جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کڑے ہوئے اور جانے لگے لوگوں نے ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے بھی اٹھ کر چلے گئے ہیں جب تک دوسرا آدمی خموش تھا تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دے رہے تھے جب اس نے جواب دیا تو فرشتے اٹھ کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لانت بھیجے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ارز کیا کہ آدمی اپنے والدین پر کس طرح لانت بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی دوسرے آدمی کے باپ کو برا بلا کہتا ہے تو وہ اس کے بدلہ میں اس کے باپ کو برا بلا کہتا ہے جب انسان کسی دوسرے شخص کی ماں کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے تو وہ اس کے بدلہ میں اس کی ماں کو برا بلا کہتا ہے تو گویا یہ اپنے والدین کی تحقیل کا سبب خود بن رہا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں گالی کے نقصانات مسلمانوں کا باہمی نظام خوت جس سے مسلمانوں کو باہم جوڑ کے رکھا ہے وہ گالی گلوئی سے کمزور ہو جاتا ہے گالی سے انسان کی زبان جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے اور جس کو گالی دی جاتی ہے اس کی عزت سے دست جو ہے وہ مجروع ہوتی ہے گالی سے بات بھڑ کر قتل تک پہنچ جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے تلقات بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور قتل و غارت کا نا ختم ہونے والا صحصہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے مسلمانوں کا جو ہے مسلمان جو گالی گلوئی سے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ اتحاد کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کے بعد دوسرا پائنٹ جو ہے مسلمانوں کا قتل اس کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اسلام نے قتل انسانی کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور انسانی جان کو قتل کرنا جو ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ٹھہرائیا ہے سوت مائدہ آیت نمبر بتیس میں ہے من قتل نفسن بغیر نفسن اور فسادن فی الاردی فاکا ناما قتل ناسا جمیان جمیان ومن احیاء فاکا ناما احیاء ناسا جمیان جس کسی کو بغیر قساس یا زمین میں فساد پھلانے کی سزا کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچائی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ناہا قتل کی سزا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی سورت نساء کی آیت نمبر ترانوے میں اشارت فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا خالدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُ وَعَدْدَلَاهُ عَذَابًا عَذِيمًا تجمہ وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کل قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے قتل کے بارے میں حدیث مبارکہ ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی طرح سے آپ نے ایک اور جگہ پر شاہد فرمایا کہ مسلمان کی جان مال اور عبرو دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے زمینوں آسمان والے مل کر بے گناہ مسلمان کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن اوندے مو دوزف میں ڈالے گا مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کسی شخص کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے حیاتی انسانی کی احترام اور انسانی ہمدردی سے خالی ہے لہٰذا وہ پوری انسانیت کا دشمر ہے کیونکہ اس کے اندر وہ لانت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد میں پائی جائے تو انہوں ہیں انسانی کا خاتمہ ہو جائے غرص کے ان دونوں احادیث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے سے مسلمانوں کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بڑے بڑے معاشرتی فسادات برپا ہوتے ہیں اور ہمارا معاشر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ جو ابتدا کرے وہ بھی مجرم ہے لیکن دوسرا آدمی اس حزا کا اس وقت تک مستق نہیں جب تک وہ گالی گلوج یا برا بلا کہنے کا جواب نہیں دیتا حدیث کے مطابق فرشتے جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے رہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لڑائی فرشتوں اور اس شخص کے درمیان چھوٹ کر مدید اچھے کام کیے جائیں دوسری صورت میں اگر خموشی اختیار نہیں کر سکتا تو پھر مناسب جواب دے دے یہاں تک تو یہاں تک تو اتدا کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے لیکن اگر مظلوم بھی مناسب جواب دینے کے بعد حد سے بھڑ جائے تو پھر دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں رہتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو یہ براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے مظلوم کو بھی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو اس حصول کو پنانے اور صبر و تحمل سے کام لینے اور ماف کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے صبر سے کام لیا اور ماف کر دیا یقیناً وہ بہت بڑی بات ہے جو کوئی مومن بھی کسی دوسرے مومن سے لڑتا ہے اور اس کے لئے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی دلہ داری ہوتی ہے اور اسلامی خوبت کا جو مقدس اور پاک رشتہ ہے یہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی اور جسمانی نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے آج کا جو ہمارا مسلو مواشا ہے وہ اسی بیماری میں مبتلا ہے اور سب ہی یہی سوچتے ہیں کہ مخالفت میں سب کچھ جائد ہے اگر کوئی کسی میں آپ کوئی بھی ایب دیکھتے ہیں تو اس کی پردہ پوشی کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر عضامات لگا کر بہت سارے دوسرے عضامات اس کے سارے تھوک دیا جائیں اور وہ عضامات دوسرے لوگوں کو بتا کر تہلکہ مچا دیا جائیں تو یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارفارم برمایا ہے ان اللہ لائیوب الموتدین کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزنے والوں کو پسند نہیں کرتا